پوچھا گیا سبر کسی کہتے ہیں جب آپ ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری بڑی ہو مگر تمہاری زبان پہ ناشکوہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے اس کی مسئلہت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم سبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا بس یقین لگنا اور انتظار کرنا جو لمحے سبر ازماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا سبر کیا ہے وہاں تھوڑا سبر اور صحیح پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا خمدہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک ہار پہ ہر اس فتح کو پھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہم کنار کیا ہے اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے اور ایک دن اس کے گن سے تمہارے سبر کا پھل تمہیں عطا کر دیا جائے گا اور تمہارے سینے میں چلتی یہ انتظار کی آگ تھنڈی کر دی جائے گی بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال کہہ دینا دل کی اس تنگی کو آسوں میں پا دینا پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاوں میں ٹھال دینا اور رب سے صرف سبر مانگنا کیونکہ ازمائش میں اصل کامیابی سبر ہی تو ہے اور سبر کا صلح جنت کے سوا کچھ نہیں اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے جو سبر والا ہوتا ہے توقل والا ہوتا ہے وہ امید نہیں چھوڑتا وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے روتا ہے پر کبھی نہ امید نہیں ہوتا اگر تم اب بھی عذیت میں ہو اور ماضی کو پھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی ازمائش ختم نہیں ہوئی ہے امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن بلاخر میٹھا اور مفید پھل دیتا ہے سبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلح بہت خوبصورت ہے ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا تم سبر لکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے کیونکہ اللہ سے لگائی کئی امیدیں کبھی رائے گا نہیں جاتی وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جو تمہیں سبر دیتا ہے تمہیں حمد دیتا ہے تمہیں تحجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے سبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر آپ سبر کیے ہوئے ہو دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس لیے اپنی دعاوں کے کن ہونے تک تھوڑا سبر اور کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یادی گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے بلکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا سبر کرنا پسند آجاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں پیچین لگتی ہے وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے سبر ایک بہت مشکل ازمائش کا نام ہے سندگی کے اکثر مقام ایسے یاد ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک آخر میں ہی کیوں اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے بہت تھک جاتا ہے انسان مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی ازمائش جتنے مشکل ہوتی ہے اس کا جرب ہی اتنا ہی عظیم ہوگا کیا پتہ تمہارے اس سبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے جس کے لیے وقت تحت جد سر سجدے سے نہیں اٹھتا جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے تو پھر امید رکھو کیونکہ اس سبر کا سلہ قریب ہے اگر اس نے اتنے سبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی سلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریہ علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی فاقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو وہ تمہارا سبر کرتے کرتے تھک کر کرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور سبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے رفت دعاوں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل سایا نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حسلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کر لوگے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کے مرادیں کبھی دیکھو تو تھوڑا سا سبر کر کے اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے ازاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چینل نہیں لینے دیتی جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں بات بات پر تانہ دے رہے ہیں تحمدیں لگا رہے ہیں تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا وہ واقع ہے ہر زخم سے لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کرتے آپ کا عجر بہت قریب ہے آپ کے سبر کے سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے مایوس مت ہو تمہارا رب جانتا ہے اب تم زبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے تم منزل کے پاس بھی ہو نیابشے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے سبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے